نبشکار خبر اترہ کھٹ میں آپ سمی کا سواگت ہے بہو آپ کے ساتھ کل بوشن ڈاستے چھوٹی سی عمر میں بھارت کی لیے سوہتنطرتہ کے لیے اپنے پرانوں کی آوتی دینے والے شہید میزر درگا مل کی پچھتروی شہیدی دیوست منایا کیا ہے اس افسر پر مشہوری ویدھائی گڑیش جوشی نے بھی کارکب میں شرکت کی ہے گورکہ سمودائے نے ان کا یاد کر ان کے پلیدان کو بتایا آپ کو بتا دے کہ شہید میزر درگا مل آزاد ہندو فوج کے پردھم گورکہ سینک تھے جنہوں نے بھارت کی سوہتنطرتہ کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی درگا مل کے بلیدان کو بتاتے ہوئے گورکہ سمودائے نے کہا کہ پورے دیش بھر سے آئے گورکہ سمودائے کے لوگ اس دیوست کو بنایا اور ان کے بلیدان کو بھی یاد کیا ہے اور وہیں اترا کھن کو پوشن مشن کے تحت راستی سمبان دیا کیا ہے پردیش کے نونی حالوں کے بھوشش کی چندہ کرتے ہوئے راج سرکار نے پوشن مشن ابھیان میں بہتر پردوشن کیا ہے اس لیے پردیش میں بشن کو شکھر تک پہنچنے کے راج سرکار نے آگنباری کیندروں میں پوشت آہار دیا جا رہا ہے جبکہ پرائیوری اس طرح پر بھی مدھان بھوجن میں بچوں کو منیو کی آدھار پر پوشت بھوجن دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پردیش کے بچوں میں کوپوشن کی استطیعہ بہت دور ہو گئی ہے جس کے لیے راج کو پوشت سمبان سے نوازہ کیا ہے مئیلہ بال کنیار سچیو سوجین نے بتایا کہ ابھیان کے تحت سبھی آگنباری کیندروں اور سکولوں میں برتیدر ہو رہے پوشت آہار میں بہتر کار کیے گئے ہیں میدانی چھیتر ہو یا پھر پہاڑی چھیتر ہر جگہ بچے کے بھوش کے لیے سرکار بے خطی گم بھی رہے میشن کے تروں ہم جو سپلیمنٹری نیوٹریشن ہے وہ سبھی لوگوں کو جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں پریگنٹ ویمن ہیں اور زیرو ٹو جو سکس بچے ہیں ان کو سپلیمنٹری نیوٹریشن دیا جاتا ہے زیرو ٹو تھری اور جو لیکٹیٹنگ مدرز اور پریگنٹ مدرز کے لیے ٹیک ہوم ریشن دیا جاتا ہے اور تھری ٹو سکس کا جو بچے ہیں تھری اور ٹو ایج اسی لیے رکھا رہ جاتا ہے کیونکہ سکس کے بعد وہ پرائمری سکول میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مدھیان بوچن وہاں پہ مل جاتا ہے تو تھری ٹو سکس والوں کو وہی پہ ککڑ فوڈ آمارا انگنواری میں ملتا ہے اور وائیڈر درپور میں بی جے پی ودائق راجکمار تھکرال نے ایک کارکم شرکت کی اس دوران بی جے پی ودائق تھکرال کانگریس پر جم کر برسے اور ودائق نے پور مکھمنتری حریش راوت کو بھی آڑے ہاتھ لیا اس دوران بی جے پی ودائق نے کہا کانگریس کے پور مکھمنتری حریش راوت نے ایک ہوتل میں ودائقوں کے خرید فروغ کے لیے پانچ کروڑ کا آفر کیا اور یہ بات خود حریش راوت نے اپنے مو سے کہی ہے ودائق نے کہا کہ جو وقت تھی خود اپنے مو سے یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ کب تک بچے گا اتنے بڑے گھوٹالے کیے اتنی بڑی سمپتی میرے کھٹولا گاؤں کا کوئی آدمی نکل جا تو اتنی سمپتی خربوں روپے کی سمپتی اکٹھی نہیں کر سکتا آپ نے ودمنتری رہتے ہوئے وانچہ منتری رہتے ہوئے آپ نے اپنے ادھکاروں کا دور پہ اکتیا گرہ منتری رہتے ہوئے آپ نے گرہ منتری رہتے ہوئے بدلے کی بہمنا سے کام کی آج سے ٹھیک دس سال پہلے آپ نے ہندوستان کے وڑتمان گرہ منتری امیش شاہ کو جیلوں میں بھیجویا امیش شاہ بری ہو گئے آپ بتائیے آپ کے سستان پہ کھڑے آپ نے دیش کی سمپتی کو لٹایا ویدیشوں میں آپ کے کارخانے ویدیشوں میں آپ کے اتنی سمپتی میں تو کل سمچار پتروں میں دیکھ رہا تھا پیچھے دمبرم کی سمپتی باپرے باپ اتنی سمپتی میں نے آس تک کسی نیتا کی نہیں دے گی ویدھرالی ویدھان سبھا کے آبدہ گسید شیطروں کا دورہ کرنے کے بعد گڑھوال سانسد تیرہ سنگھ راوت نے جلا مکھیلے گوپیشور میں پریسوارتہ کی اس دوران گڑھوال سانسد تیرہ سنگھ راوت نے کہا کہ آبدہ پرباویت لوگوں کی ہر سبب مدد کی جائے گی پیڑیت لوگوں کو روچگار سواس ویدھائیں اور جہاں جہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں انہیں بھی جلدی سے جلدی کھولنے کے سمبندت نکاریوں کو نردیش دینے کی بات کہی ہے ساتھی سرکار دوارہ پہاڑ سے تیج ہو رہے پلائین کو روکنے بیروشگاری سواس اور سکشہ پر وزتار سے جانکاری دی بھوگلی پرشتیوں کے حساب سے اپنا راجعہ ہوگا تو اس طرح کا بکاس ہوگا لیکن یہ نہیں ہے یہاں ڈھولان ہے وہاں سے یہاں لانا ساری چیز سیمنٹ ہے کئی طرح کا ہے تو اس میں گنوات تا نہیں آتی ہے کوایٹی کوایٹی تا ہوگی جب پورا پریابت دھن یہ ساری چیزیں اس کے حساب سے ہوگا اور وہی پردیش کے رنکی کے بھاگوانپور میں چند سیکنڈ میں لاکھوں کیش اور لاکھوں کے سونے اور چانتی کے بال کو لوٹ کر لے جانے والے شاتیر ہتھیار بند لٹیروں کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگیا ہے جس میں چند سیکنڈ کے بھی تر ہی جویلس کے شوروم میں ہتھیار بند بدماش لوٹ کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ واردات 21 اگست کی دوپہر ڈھائی بجے کی ہے جس میں دن دہڑے ہتھیاروں کے پل پر جویلروں کے شوروم میں چار اگیاد بدماش ہیلمٹ اور موہ پہ گمچھے لپیٹ کر شوروم میں گھس جاتے ہیں اور اس کے بعد بدماش جویلی کے شوروم میں پہلے سے موجود گرھاکوں کو دھمکاتے ہیں اور اس کے بعد شوروم کے مالک کو گھائل کر چابھی لیتے ہیں اس کے بعد شوروم میں رکھی لاکھوں کی لگ دیا اور آبوشر لے کر فرار ہو جاتے ہیں وہیں کئی دن بیٹ جانے کے بعد بھی بدماشوں کا کوئی سراغ پولیس کے ہاتھ ابھی تک نہیں لگ پایا ہے سترہ کھن کے پہاڑی چھتر میں جنگلی جانوروں کے آتنگ سے کھیتی چھوڑ رہے پریشان کاشتکاروں کی سوشیاب جل سے جل سلج سکتی ہے اس کے لیے پریشان شرکار جلدی کئی کھیت کھلیانوں کو الیکٹرک فیسنگ کی سرکشہ سے لیس کرے گی جس سے کھیتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جنگلی جانور سرکشہ کے جلدے کھیتوں میں پرویشنی کر پائیں گے اس کے لیے نردھاریت بجٹ کے تیعت فیسنگ کی جائے گی اور جبکہ کئی کھی کھیتوں میں لیمن گھرات سمیت حلدی میڑچ اور درگ جیسے مسالوں کی کھیتی کرنے کے لیے بھی جن جن تک چاگوپتہ فلائی جائے گی جس سے جنگلی جانور کھانا پسند نہیں کرتے اس کے ساتھی کرشوی منتری سبو دنیا جلدی بندروں کی نزبندی کے لیے بھی ونویبھاگ اور پرشو چکستکو کی ٹیم گٹھد کرنے جا رہے ہیں اس لاج میں جس طرح سے مسال چھتر ہے اور فینسنگ میں کم سے مگر آپ دیکھیں جو سرکار کا بجیتے ہو ساتھ سو سال سے کمیل تو ہم لوگوں کو جا گروپ کر رہے ہیں کہ فینسنگ آج جیسے لیمن گلاس ہے لیمن گلاس کو اگر لگا دیا جائے کھیتے چاروں تو کبھی بھی جنگلی گانورس کے سکرسنگ کے دورہ نہیں آتی بانس کچھ جگہ ہم بانس کو بانس کو اب کسی پازن گوشید کا دیا ہے تو بانس کی فینسنگ بھی کی جا سکتی ہے دمسک گلاب ہے اس کی فینسنگ کی جا سکتی ہے باقی سرکار کا جتنا بجیت ہے ہم کوشید کرنا ہے جو ہم آئی ایم ای ویلیج کے انترکہ جو ہر بلوک میں ایک گاؤں کھنٹے رہے ہیں اور جہاں ایک اور دیبھو میں اترا کھنڈ کے کئی زلوں میں ڈینگو کا کہر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو وہیں روڑکی میں بھی اب ڈینگو نے اپنی دستک دی دی ہے روڑکی شیدر میں ابھی تاکہ لگ بھک ایک ڈرجن سے بھی اترک ڈینگو کے سندگ مریضوں کا نیجی اسپتالوں میں اپچار چل رہا ہے تو وہیں دوسری اور سواست بی بھاگ نے ان میں سے کچھ مریضوں میں ڈینگو کی پسٹی بھی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈینگو کے بڑھتے مریضوں کو لے کر سواست بی بھاگ نے روڑکی کے سرکاری اسپتال میں ایک ڈینگو وارڈ بھی بنایا ہے جس میں ڈینگو کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اسپتال پر بندل کی مارے تو ڈینگو سے نپٹنے کے لیے انتظام کیے گئے ہیں وہیں ابھی اس وارڈ میں ڈینگو کا ایک مریض بھرتی ہے جس کا علاج جاری ہے سی ایوز نے بتایا کہ روڑکی کے سرکاری اسپتال میں ڈینگو کے مریضوں کے لیے الگ سے چھے پیٹ کا وارڈ بنائے کیا ہے جس میں ڈینگو کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ڈینگو کر کے نہ لیبل کیا جائے بلکہ وائرل فیور کر کے جو پریزنٹیشن ہے جب تک کہ وہ وائرل ہیمریجی کیا کسی اور پریزنٹیشن کے ساتھ نہیں آتا ہے تب تک اس کو آپ ڈینگو لیبل نہ کریں اور ایلائزہ پوزیٹیو نہ ہو تب تک ڈینگو لیبل نہ کریں تو اس سے جو ہے ایک تو پینک نہیں کریٹ ہوگا دوسرا جو ہے صحیح علاج ملنے میں اس کو آسانی ہوگا ہمارے پاس تو ایک ہی مریض آیا تھا وہ ابھی پسٹی اس کا بلڈ سیمپل بھیج دیا گیا ہے ابھی تک اس کی پسٹی ہوئی نہیں ہے اور وہی پورویت منتری آرون جیٹلی کو بیجے بھی پردیش کارہلے میں تمام نیتا اور کار کرتا انہیں پھاووین شہدھانجلی دی ہے اس دوران میئر سنین نولیال گاما پردیش ماہ منتری انیل گویل اور مہانگر ادش وینے گویل سمیت کینٹ ودان سوا کی بدائے کا ہربنش کپور سمیت کئی کار کرتا پردیش کارہلے میں موجود رہے وہیہی ماہ منتری انیل گویل نے کہا کہ آرون جیٹلی کے یوں چلے جانے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی پارٹی کے لیے بھی ایک آپورڑی شتی ہے ساتھی یہ کہا ہے کہ آرون جیٹلی ایک ونور سبحاو کے وقتی تھے اور ان کا اتراکھن سے بھی وشیس لغاب کی دیش ہت میں انہوں نے کیے ہیں ان کو کوئی سکتہ ان کے ویبھار کو پکش اور بھر پکش سبھی پسند کرتے تھے ہمارے بہت ورشت نیتہ تھے ورشت تم نیتہ تھے پارٹی کے سنکٹ موچک کے روپ میں پارٹی کے وچارک اور پارٹی کے دھجواک کے روپ میں ہم نے جانتے رہے اور جب جب بھی موقع پڑا جہاں جہاں بھی انہوں نے ایک اچھے راجنیتی ہونے کے ناتے ایک اچھے راجنیتہ ہونے کے ناتے ایک اچھے ارز شاستری ہونے کے ناتے اس کا پریچے تو دیا ہی دیا ایک بہترین پارلیمنٹرین تھے وہ جب جب بھی لوگ سبہ میں راج سبہ میں ایسا کچھ وشے آیا تو انہوں نے اس طرح کے جواب اور اس طرح کی تیاری کے ساتھ اس کو کیا کہ سارا وپکش بھی اس بات کا لوہا ان کا مانتا تھا آزدھانی دیرہ دون بے پرمدھام یا اس کے سنچالک اور کرانتی گرو چندر بوہن مراج پر انہی کے آشرم سے جڑی دو مہیلاؤں نے دشکرم کرنے کا آروپ لگایا ہے راجپور پولیس نے گھڑنا ستلکہ نرچھڑ کر سہسر دھارہ روڈ پر موجود آشرم سے جڑے لوگوں کے بیان درش کی ہے معاملے میں پولیس میں بھاگ لینے سہسر دھارہ آشرم آئی تھی اور دن میں میٹنگ کے بعد رات میں وہ آشرم کے ٹین شیڑ سے کے نیچے سو رہی تھی اور اسی دوران آشرم سے جڑی دو مہیلاؤں نے اسے جگھایا اور کہا کہ چندر مہن مہراج نے انہیں کمرے میں بلایا ہے آروپ ہے کی اکت مہیلہ کمرے میں گئی تو چندر مہن مہراج نے اپنے ساتھی کلدیب کے ساتھ مل کر دشکرم کیا گاؤں جو سہسدارہ چھتر میں پڑتا ہے رائی پورتھانہ چھترہ انترگت آتا ہے یہاں راج پورتھانے میں آکے دو مہیلاؤں نے سمند میں تحریر دی کہ ان کے ساتھ اس آشرم میں جو وہاں سیرہ گاؤں میں ستت آشرم ہے وہاں دشکرم کیا گیا تھا چونکہ ماملہ گمبیر تھا اس لیے تحریر کے حساب سے ترنت ہی اچھے دھاراؤں میں مقدمہ پنجکرد کیا گیا ہے اور اسی حساب سے جو ہے پیویچنا بھی کی جا رہی ہے اور ویدھم سکھ نگر کے باجپور کے پہاڑپور گاؤں میں برہینی چوکی انچار سندیب پلکھوال کا ایک ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں ایسائی دو مہیلاؤں کے سامنے اپنی شڑ کے بٹن کھولتے ہوئے ہنگامہ کرتے ہیں ویڈیو میں قید ہوا ہے ساتھی ایسائی مہیلاؤں کو وردی فارڈنے کے آروپ میں مقدمہ درج کر جیل بھیجنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں وہیس ویڈیو نے مطر پولیس کی ساکھ پر ایک بانٹا لگا دیا ہے لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے گھنٹوں بعد بھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مشاسد پولیس فورس کے کردیوں کے خلاف کوئی جاج نہیں ہوئی ہے وارنٹی کے پریوار کے ساتھ کو جھڑا پھوئی کچھ کہا سننے ہوئی تو اس کو لے کر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جس کا سنگیان لیتے ہوئے ہمارے سس پی مہدے نے ایک جاج طورت اس کے آدیش دیئے ہیں وہ جاج میرے دوارہ سمتادیت کی جارہی ہیں اور جاج بھی جو بھی تک کھائیں گے اس کی ریپورٹ اس کے بعد یہ اگرم کاروائی اور باجپور میں ہی کوتوالی کے انترگت برہنی پولیس چوکی کی لاپروائی سامنے آئی ہے پولیس میں چھاترنیدہ مندیپ کھیرا کے گرفتاری وارنٹ کے معاملے میں درج ایف آئی آر میں ہی کھیل کر دیا ہے موقع پر مندیپ کھیرا نہیں ہونے پر بھی اسے نامزداروں بھی بنا دیا کیا ہے معاملے میں سی او کملا بش نے کہا ہے کہ ایس آئی کی اور سے دی گئی تحریر میں سندیپ کھیرا کا نام نہیں تھا اسے معاملے میں پولیس چوکی برہنی میں تنازل سپائی سے بھی اس پسٹی کرر بھی مانگا گیا ہے تحریر دی گئی تھی اس میں مندیپ کھیرا کا نام نہیں تھا اس میں مندیپ کھیرا کی پتا کا نام تھا تو منشی کی گلتی کی وجہ سے تروٹی کہہ سکتے ہیں مانوی بھول کی وجہ سے اس نے مندیپ کھیرا کا بھی نام اس میں انکیت کر دیا ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران جو بھی جانچ ہوگی اس میں اس کو نیمانو سار اس میں کیا جائے گا اس کا نام ہٹا دیا جائے اور سی ام ترون سنگھ راوت کے پت پردوشن میں اترا کر وکاس کے پت پر اگر سر ہے دیکھیں ایک ریپورٹ گرہ منتری امیج شاہ سے ملے سی ام مخمدری مخمدری ترون سنگھ راوت نے نئی دلی میں نورت بلوگ میں گیندری گرہ منتری امیج شاہ سے بھیٹ کر اترا خند میں اتی ورسٹی سے ہوئی جندھن ہانی کی جانکاری دی اس دوران مخمدری ترون سنگھ راوت نے بتایا کہ دیوی آپتہ سے اس ورش راج کے ویبین اس تھانوں پر 32 سے ادھک لوگوں کی موت ہوئی ہے راج میں پرارمدنگ انومان کے انسار لگبگ 175 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے مخمدری نے آپدہ گرست ستھانوں پر سنچالت بچاو اور رہت کارو کے بارے میں بھی جانکاری دی کیندری گرہ منتری نے پردیش میں آپدہ کی استثیتی پر برسترد ریپورٹ دینے کے لیے کہا انہوں نے مخمدری کو کین سے ہر آوشک سیوگ دیے جانے کے پرتی آشوست کیا دون اسپتال میں بیڑتوں کا سیم نے جانا حال بھدرکن کے مخمدری تریوید سنگ راوت نے دون اسپتال میں بھرتی آرہ کوٹ تیونی موری ایوام ان کے آسپاس کے گاموں کے آبدا پیڑتوں کا حال چال جانا سیم راوت نے دون اسپتال کے چکستکوں کو ست ہدایت دی کی آبدا پیڑتوں کے بہتر علاج کی ویوستہ سنشت کی جائے اس سمبند میں کسی بھی پرکار کی لاپروائی کو پرداشت نہیں کیا جائے گا مخمدری نے اسپتال کے چکستہ دکشک کو یہ سنشت کرنے کو کہا کہ سبھی چکستک مانویتہ کے کی ابلابدتہ کی جانکاری بھی لی سی ام نے کہا کہ سرکار دوارہ آبدا پربھاویتوں کے نشلک اوبچار کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے لیے آوشک دھنراشی کی بھی ویوستہ کی گئی سی ام تروند راوت نے کی ویبھاگ وار سمکشہ بیٹھک اترکھن میں ویبھاگ بار سمکشہ بیٹھک کا طور لگاتار جاری ہے سی ام تروند سنگ راوت آگست ماہ سے لگاتار ویبھاگ میں ہوئے ویقاس کاریوں کی سمکشہ بیٹھک کر رہے ہیں بگ منتری تروند سنگ راوت نے بتایا کہ پردیش میں سڑک نرمان ریلوی لائن جیسی تمام یونج ناؤ میں ریکارڈ توڑ کام کیا جا رہا ہے وی سی ام نے بتایا کہ سواس کے شیطر میں ویبھاگ نے بہتر پردشن کیا ہے جبکہ لنگ انوپاگ میں اترکھن دیش کے سرسرے راجیوں میں شامل راوت نے کہا کہ پیم موضی نے بھی دیرادور نے شکر جرماسٹومی کا تیوار دھوندام سے منائے کیا دن پر شردھالوہ نے بھرت رکھ کر بھجن کیرطن کیا اور رات بارہ بچتے ہی گھنٹا گھڑیالوں کے ساتھ بدھائی بجنی شروع ہو گئی شردھالوہ نے گولے پچا کے تاکے اور آردی کی مہلاو نے گوکول میں پجت ہے بدھ یا نند کے گھر جن میں کنہی سائتن سوہر گی گئے پردیرادون پولیس لائن میں بھی پولیس ادھکاریوں اور کرنشاریوں نے بھی شکر جرماسٹومی بڑے دھوندام سے منایا کارکرم میں مخمتری ترون سنگر راج پال بیبی رانی مور اور اور پولیس مان دیش کے ساتھ کئی ادھکاری شامیل ہوئے پولیس لائن نے سانسکرتی کارکرموں کا شبھارم سیم ترون سنگر راو بط نے دی پر جن باسمی کے موقع پر سیم ترون نے پردیش واسیوں کو شکا منایا دی اور کہا کہ سب کو کو کشن اور سدھاو جیسے میل رکھنے چاہیے سچ والے میں سیم ترون نے پولیتین کی بین سچ بھارت ابیان کے تہہت پردیش کو پولیتین مکت پردیش بنانے کی محیم چرم پر ہے موقع منتری ترون سنگ راو دیش کی شروع سچ والے سی کی ہے ساتھی اٹھایا ہے سیم ترون نے بتایا کہ پردیش میں پلاسٹک کو پوری طرح سے پردی بندیت کیا گیا ہے جس کی شروع سچ والے اور مکت بھارت بنانے کے لیے ہر ریکتی کی بھونکہ کی آوش شکتہ ہے تاکہ پردھان منتری موڈی کا سپنا ساکار ہو سکے اور فیلال اس بلٹن میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہے کی ڈیوز انڈیا